اور اس وقت ہمارے ہیں یہ بہت بڑا ایشو اس کو شاید سمجھا نہیں جا رہا ہم بات یار میرا دوست ہے میرا یار ہے بھائی یہ بے نمازی ہے یہ فنمے ڈرامے دیکھنے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعد ہوگا دوست چل بڑا ممی ڈیڈی والا آیا یہ سنا آیا آپ نے اب یہ ممی ڈیڈی والا بول کر کیا کرتے ہیں کہ تو کیوں تنی امی کی بات مانتا ہے کیوں تنی ابو کی بات مانتا ہے تو اتنا ماں باپ کا فرما بردار کیوں بنا ہوا ہے اس کو بولتے گہدری میں ممی ڈیڈی والا ہو گیا ہے یہ ممی ڈیڈی والا ہے یعنی یہ ماں باپ کے بات یار میری امی یاد کر رہی ہے میری امی انتظار کر رہی ہے میرے ابو انتظار کر رہے ہوں گے مجھے ابو بولا رہے ہیں میرے ابو نے مجھے کام دیا ہے میرے امی نے مجھے کام دیا ہے جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مزاق اڑاتے ہیں آیا آیا ممیر ہے بچہ ہے بھی تو کب پتہ نہیں کب بڑا ہوگا اس کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی اس کو یہ ایموشنلی اس کو ایگریشن پیدا کرتے ہیں کہ تو ماں باپ کا باغی بن جا کیا امی ابو کر رہا ہے ہم کو دیکھ ہماری ماں رو رہی ہے ہم رونے دے رہے ہیں ہمارا باپ رو رہا ہے ہم کو تو ہمارے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں تو ماں باپ کی پرواہ کر کے بیٹھا ہوا ہے رتیہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اپنے ماں باپ سے لڑ پڑتا ہے میرے دوستوں کو دیکھو انہیں کوئی نہیں منا کرتا آپ بھی مجھے منا کرتے رہتے ہو گھر میں تباہی آ جاتی ہے تفان آ جاتا ہے آخر لڑکا جو ماں باپ کا باغی بنا کس نے بنایا اس کو باغی اس کے دوستوں نے بنایا اس کی گیترنگ نے بنایا آپ بھی سے بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں یہ احمدی چینل پر سن رہے ہوں گے یہ دوست ہیں یر وہ دوست آپ کا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کا ماں باپ کا فرما بردار نہ رہنے دے اور آپ کا ماں باپ کا باغی بنا دے مجھے میری گیترنگ چھوڑنی پڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جب تک اپنی پرانی گیترنگ میں تھا میں دعوت اسلامی میں اجیس نہیں ہو پا رہا تھا جب میں نے اپنی پرانی گیترنگ چھوڑی الحمدللہ مجھے اللہ کی رحمہ سے دعوت اسلامی میں استقامات بن لی شروع ہو گئی میرے دوست دعوت اسلامی والے بن گئے حدیث دوبارہ سنیے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے تم دیکھو کہ تم کس سے دوست نہیں کر رہے ہو ہمیں دوست نہیں کرنی اس سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اللہ پاک کا نافرمان میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے تو ہم آج یہ تہیہ کر لیں مجھے مدی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں آج آپ یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں ڈیسیجن پوائنٹ پر آئیں کہ مجھے نافرمان دوست نہیں چاہیے ان کو میسیجے سے نہیں کر جائے رہا تم نافرمان ہو میں آج سے تمہاری دوست نہیں چھوڑتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بات رب کے لو لگا لو آلہ حضرت کیا خوب دیکھتے ہیں مانین جے شمعہ تیری طرف لو لگی رہے مانین جے شمعہ تیری طرف لو لگی رہے لطف میری جان کو سوزو گداس کا بس اللہ پاک کی ایسی محبت نصیب ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ بس ہماری زندگی یوں بدل جائے گی آپ اپنا ویجن بدنے ہیں اپنا میشن بدنے ہیں ہم جو دوستوں میں گلچھڑے اور آنے کے لیے دوستوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم تو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کے دین پر عمل کرنے اور دین کو پھیلانے کے لیے آئیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہم یہ وقت برباد کرنے کے لیے پیدا ہوئے نہیں ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے اے میرے اسلامی بھائیوں بالخصوص میرے نوجوانوں جوانی حضرت علی اکبر کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے جوانی امام قاسم کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے کئی صحابہ کرام جوانی کے عالم میں انہوں نے رائے خدا میں اپنی جانیں قربان کی ہیں آپ جترے وہ علیہ کرام بزروں کے واقعات پڑتے ہیں آئی میں مشتہدین کے واقعات پڑتے ہیں امام غزانی لے لیں امام بخاری لے لیں امام مسلم لے لیں امام آزم امام مالک امام احمد بن عمبل امام شعفی انہوں نے کیا بزرگی میں جا کر علم دین حاصل کیا تھا نہیں بچپن صحیح علم دین سکھنے میں لگ گئے تھے انہوں نے بھی جوانیہ علم دین سکھنے میں اور رائے خدا میں گزاری ہیں یہ محدث بن گئے یہ مفسر بن گئے اسلام و دین کی خدمت کرنے والے بن گئے لاکہ کرور علماء اور مشایق ہمارے آنے وہ گزرے ہیں اور گزرتے چلے جائیں گے یہ بھی تو اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور ایک ہم ہیں ہمارے نظر یہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ بیٹھو نہیں پیار اس لئے نہیں ہیں ہم تو آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے ہم آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت سے علم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت سے علم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی با مقصد زندگی کی طرف آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ورنہ یہ دوست یہ گناہوں پر صحبت یہ گناہوں پر گیدری یہ ہمیں تباہ کر دے گی جی ہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چار پائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعد حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رنگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا کرائے کے مکان میں ریائش وزیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی ایک روز یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوے میں بہت ساری رقم جیت گیا ہارے وہ جواری دوستوں نے ہاری بھی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندہ کسا اور بجلی یعنی الیٹرک سٹی الیٹرکل اس کے جھٹکے لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اسے بے گھر و کفن چھوڑ کر تالہ لگا کر فرار ہو گئے یہ ہوتی ہے بری گھدری یہ جواریوں کی دوستیت مور دن سیونٹی پرسن ہمارے جو کالیج یونیورسٹی ہے نا اس میں اس میں نشا جا رہا ہے نشا بھی کر رہا ہے اور نوجوان نشو کے عادی بن رہے ہیں یہ نشاک عادی نوجوان کہاں بنتا ہے یا دوستوں میں بنتا ہے جن ماباپ نے اپنی اولاد کو جوان کیا بڑا کیا آج اس کا بچہ اس کے آنکھوں کے سامنے نشاک عادی بن گیا شراب کا عادی بن گیا بری موت الگ اور یہ سارے معاملہ تلگ امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک شک شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی مگر افسوس اسے آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا کلمے کی جگہ اس نے کہا تم بھی پیو اور مجھے بھی پیلاو یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یوں ہی ایک شترنج کھیلنے والے کا آخری وقت آیا تو اسے کلمہ پڑھنے کی جب تلقین کی گئی تو اس پر اس نے کلمے کی جگہ کہا شہاکا یعنی تیرہ بادشاہ یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا یعنی میں نے آپ کو نشائی شرابی اور یہ شترنج وغیرہ جو کھیلتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے انجام بیانے کی بے نمازی یہ کم گناہگار نہیں ہیں یہ بدکاریاں کرنے والے کم گناہگار نہیں ہیں یہاں وہاں اپنی آنکھوں کو گندی کرنے والے کم گناہگار نہیں ہیں بلکہ میں آپ ان سے کہتا ہوں جو تم یہ اپنی آنکھوں کو جو گندہ کرتے پھرتے ہو نا اور دوسرے کی لڑکیوں کو دوسرے کی ماں بھینوں کو تارتے پھرتے ہو تو میں پتہ ہے تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہارا دوست کبھی تمہیں اپنے گھر لے کر تو نہیں جائے گا کیونکہ تمہارا دوست جانتا ہے کہ تُو بے شرط بے غیرت اور بے حیاء انسان ہے تُو دنیا بھر کی عورتوں کو تارتا ہے کہ اس کے گھر پہ جا کے اس کی ماں بھینوں کو چھوڑے گا اور آپ نے ایسا دوست بنایا کیسے جو دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت نہیں کر سکتا وہ آپ کی ماں بہن کی عزت کرے گا شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خدارہ ہوش کے ناکھن لیجئے اور اس پرفتن دور میں جو یہ فتنے ہیں اور اس میں جو عملی فتنے ہیں ترہ ترہ کے فتنے ہیں عقائد برباد کر رہے ہیں نظریات برباد کیے جا رہے ہیں اخلاق برباد کیے جا رہے ہیں تعلیم کے نام پر میڈیا کے نام پر گیترین کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے بے شرم کیا جا رہا ہے بے باگ کیا جا رہا ہے جرت والا کیا جا رہا ہے اسلام اور دین اور شریعت کی جو روح ہے اس روح سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے سونا جنگر رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چھوڑا لے یا وہ چور بنا کے ہیں تیری گھٹھڑی تاکی ہے تو تُو نے نیند نکالی ہے یہ غفلت کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس اگر قیمتی سرمایہ جیب میں پیسے ہوں دو لاچ دس لاکھ روپے ہوں آپ یہ ارتے نہیں پھیروگے پیسے یہ ارتے نہیں پھیروگے سنبھالوگے ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں دیئے کہ اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں بنائیں گے عقائد و نظریات خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے کہ اس کی حفاظت کا اپنی سوچ نہیں ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے بری صحبت والوں کے دین ایمان خطرے میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کا کیا دماغ میں ڈال دیتے ہیں پیارے سنبھالوگو آج ایک نیت کر لیں میں بھلا میری دعوت اسلامی بھلی بھلی یہ عاشقہ نے رسول کا ماحول یہ عاشقہ نے رسول کی صحبت یہ عاشقہ نے رسول کا ما شاء اللہ بشک بار مہکہ مہکہ مدری ماحول ہے الحمدللہ اس مدری ماحول میں اس دینی ماحول میں اللہ پاک کی محبت ہمیں ملتی ہے اس دینی ماحول میں رسول پاک کی سچی محبت ہمیں ملتی ہے اس دینی ماحول میں ہمیں صحبہ کرام کی محبت ملتی ہے اہلِ بیتہ طہار کی محبت ملتی ہے اولیاء کرام کی محبت ملتی ہے اس دینی ماحول میں مسجد کا راستہ ملتا ہے ماباب کے فرما برداری ملتی ہے اس دینی ماحول میں ہمیں وفا ملتی ہے اس دینی ماحول میں ہمیں حیاء ملتی ہے اس دینی ماحول میں شرم ملتی ہے اس دینی ماحول میں ہمیں بروبت ملتی ہے اس دینی ماحول میں لحاظ ملتا ہے اس دینی ماحول میں ہمیں مدینہ کی یاد میں رونا ملتا ہے